اچھا جی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے مائکروسوفت ورڈ کے ڈاکومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے پاورپنٹ پریزنٹیشن اپنے آپ بنا سکیں آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا مائکروسوفت ورڈ کا ڈاکومنٹ موجود ہے اوکی جی یہ مائکروسوفت ورڈ کا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر کچھ ٹاپکس ہیں جیسے کہ کمپیوٹر سافٹویر یہ ہمارا مین ٹاپک ہے اور اس کے اندر دو چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں کہ اس کی جو ٹائپس ہیں اپلیکیشن سافٹویر اور سسٹم سافٹویر اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اپلیکیشن سافٹویر کی کچھ فردر ایکزیمپلز ہیں کہ مائکروسوفت ورڈ ہے مائکروسوفت ایکسل ہے اسی طریقے سے مائکروسوفت پاور پوائنٹ بھی یہاں پر نیچے موجود ہے اور پھر اس کے بعد ایک سسٹم سافٹویر ہے اور سسٹم سافٹویر کی سب کلاسیفکیشن یہاں پر آپریڈنگ سسٹم مائکروسوف ونڈوز ایسٹر ایسٹر موجود ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو سب سے پہلے ہمیں ایک آؤٹلائن ویو کے اندر کنورٹ کرنا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پر ویو کے اندر ویو یہاں پر ڈیفرنٹ ویوز ہیں یہ آؤٹلائن ہے یہ آؤٹلائن ویو ہمارے پاس آگیا ہے اس ڈاکومنٹ کو پہلے ہمیں آؤٹلائن فارم میں کنورٹ کرنا پڑے گا یہ جو آؤٹلائن ہے کس طرح سے بناتے ہیں اس کی ایک ویڈیو موجود ہے اس کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا وہاں سے کہیں کہ ہم یہ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ کام کریں گے کہ اس لی آؤٹ کو اس ویو کو ہم استعمال کریں گے مائکروسوف پاورپوائنٹ کے اندر اور پھر اسی انداز سے کی جو پاورپوائنٹ پریزنٹیشن اپنے آپ بن جائے گی اس کو ہم لوگ کلوز کر دیتے ہیں یہ میں نے کلوز کیا اور یہ بات یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کے ورڈ کے ڈاکومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے پاورپوائنٹ پریزنٹیشن ہے تو آپ کا یہ والا ورڈ کا ڈاکومنٹ کلوز ہونا چاہیے تو اس کو میں نے یہاں پر کلوز کر دیا اور اب میں واپس پاورپوائنٹ پریزنٹیشن میں آگیا اب یہاں پر دیکھیں کہ ہوم ٹیب میں سلائٹ کے گروپ میں نیو سلائٹس ہیں اس کو میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد جو پاپ اپ مینو آیا اس کی جو سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے وہ ہے آؤٹلائنٹ اسے میں نے کلک کیا اور اس کے بعد میں نے آؤٹلائنٹ ڈاکومنٹ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا اسے میں نے ڈبل کلک کیا اور یہ اب اس نے کیا کہ اپنے آپ اس کو انسرٹ کرنا شروع کر دیا اس پر آؤٹلائنٹ تو یہ ہماری پہلی سلائٹ تھی اس کے بعد یہاں پر ہمارا جو لیولنگ کے مطابق یہ پہلی سلائٹ بن گئی ہے یہ اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن آگئی یہ ہماری دوسری سلائٹ آگئی کہ اپلیکیشن ساپوئر ہے اس کے اندر تین ٹائپس تھی ماہاں پر وہ آگئی اور اس کے بعد ایک اور جو تھی وہ سسٹم سافٹوئر اور یہ اس طریقے سے بغیر کچھ ٹائپ کی ہوئے ہم نے یہ مایکروسوپ ورڈ سے ایک پاور پائنٹ اپریزنٹیشن بڑے ارام سے بڑے اتمنان سے اور بڑے سکون سے بنا لی تو آئی ہوپ کہ یہ جو کانسپٹ ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا اور آپ کے لئے یوسفل ہوگا